مومین آفیہ ایرفان you are requested to come on the dyes and deliver her speech السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین آج ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سے تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ سے بندگی کا تعلق قائم کیجئے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف اشرف المقلوقات بنایا بلکہ امت محمدیہ میں شامل کیا یوں تو اللہ نے کئی ہزاروں مقلوق بنائی لیکن بندگی کا حق صرف انسان کو دیا اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی اتنی بڑا سورج چاند اتنی بڑی زمین اتنے بڑے بڑے سمندر اور پتہ نہیں کتنی ہی مقلوق جن سے ہم بے خبر ہیں لیکن انسان کو اللہ نے اپنا عبد بنایا پتہ ہے عبد یعنی کیا عبد یعنی بندہ اور بندہ یعنی گلام اور ایک اچھا گلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا ہر حکم مانتا ہے اس کی فرما پرداری کرتا ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اللہ کے سچے گلام ہیں اللہ قرآن میں ہم سے فرماتے ہیں اے میرے پندو میں تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن ہم اللہ کو اپنے قریب سمجھتے ہیں ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں بچوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے نام رٹے رہتے ہیں یا ہمارے دل میں ان کا احساس آتا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں کیونکہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں گنتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھتے وقت جہا اللہ کا نام آئے اور ہم وہاں رک گئے ہو ہمیں اللہ کے یاد آگئی ہو ہمارے آنکھوں سے آسو نکل گئے ہو کہ میرے رب کا نام آیا ہے یہ احساس سب کے لیے ہے رب کے لیے کیوں نہیں کیونکہ دل اللہ کی محبت سے اس کے احساس سکھا لی ہیں ہم اللہ کے صفاتی نام کو پڑھیں گے یا رحمان یا رحمان ہمیں یہ کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ کیسے رحمان ہے کس کس طرح اس نے ہم پر رحم کیا یا ستہ روح وہ کیسے ہمارے عیب چھپانے والے ہیں اگر ہمارے عیب دنیا والوں کو پتا چل جائے تو وہ ہم سے ویسی ہی محبت کریں گے ہمارے عیب تو اللہ کو پتا ہی چل گئے تو وہ ہم سے ویسی ہماری نائمتوں ہم پر رکھتے نہیں ہے ہمیں رسوہ نہیں کرتے ہم جیسے گناہگار کا اتنا خیال یہ سورج یہ چاند ہر مخلوق اس کی فرما پرداری کرتے ہیں سورج کا نا دیری سے نکلتا ہے نہ ڈوکتا ہے بس ایک انسان ہے جو صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتا ہے ہم اپنی نمازوں کو جائزہ کریں کیا ہم اللہ کے سچے گلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بر نماز پڑھتے تھے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیروں پر ورم آ جاتے یہی تو سچی محبت ہے انسان کو جو سب سے محبوب ہوتا ہے جب اس کی رضا خیال ہوتا ہے اور کس کا نہیں خود کا بھی نہیں آئیے ہم اللہ سے کہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا اس شیر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اقتدام کرنا چاہتی ہوں الہی میں دجھ سے دعا مانگتی ہوں نظر کرم نظر عطا مانگتی ہوں کوئی دجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں خدا سے بس خدا مانگتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا کیا ہے ججز کی رائے دیکھتے ہیں بیٹا آپ نے اپنی سپیچ کی تیاری کتنے دنوں میں کی کی تھی تین دن مطلب اشتہار اتنا پہلے آیا اور اتنا بڑا کمپوٹیشن آپ کو اپنے اوپر اتنا زیادہ کونفیڈنس تھا صرف تین دن میں سپیچ تیاری آپ نے کس طرح کی کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھے پہلے اللہ کا نام لیے پھر اللہ سے دعا مانگے پھر بعد میں ہم نے سپیچ سپیچ لکھوائی پھر اس کی آپ نے تیاری کی محنت کی اچھے سے یاد کیا لوگوں کو سنایا ہاں اشال انداز آپ کا بہت اچھا رہا اور آپ کی باتیں دل پذیری رہیں بہت اچھا رہا محنت کرتے رہے ہیں جی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی